ہیلو ایوریون میرا نام ہے انیل اکمار کا لیان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیل دستار تو دوستو سب سے پہلے دل میں آپ کو میری چینل پر آنے کے لیے آپ کا ویلکم کرتا ہوں تعدل سے سواگت کرتا ہوں آپ میری چینل پر آئے تو مجھے بہت اچھا لگا ہیلو ایوریون ایک بار پھر سے تو دوستو آج میں آپ کو کچھ اور نہیں بلکہ موبائل سے کلک کی ہوئی فوٹو دی ایس ایل آر میں کیسے کنورٹ کریں تو اسے آج میں کنورٹ کرنے والا ہوں تو موبائل سے کلک کی ہوئی فوٹو ہم بلکل پروفیشنل بنانے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اگر آپ ویڈیو پورا دیکھو گے تو آپ کو ایک ایک سٹیپ ہے جو سمجھوائے گا اور اگر آپ کو سٹیپ سمجھوائے گا تو آپ بھی ویسا ہی فوٹو بنا سکو گے جیسا میں بناوں گا تو دوستو اس ویڈیو کے لیے میں نے بہت محنت مشکت کیا ہے تو اس کا جو لائک ٹارگٹ رکھا ہے بہا ہے ہزار لائک تو دوستو پورا کروا دیجئے گا تو چلیے موبائل کی سکرین پر جالتے ہیں اور ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک سٹیپ سمجھاتا ہوں میں تو دوستو ہم ہماری موبائل کی سکرین پر آگئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پل ایسٹور جو ہے اوپن کرنا ہے یہاں سرچ بار پر آپ کو لکھنا ہے ری میری ری میری یہ والا جو ایپ ہے آپ اسے انسٹل کر لینا میں نے پہلے اسے انسٹل کر رکھا ہے اور بعد میں آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے پکسے پرو ایڈیٹر پکسے پرو ایڈیٹر میں نے بھی اسے انسٹل کر رکھا ہے تو دوستو آپ کو آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے جو میں آپ کو اس بیگراؤنڈ کی لنک ہے جو دسکرپسن باکس میں دے دوں گا آپ کو یہ ایپJamins screen اس میں لے گیانا ہے سب سے پہرے آپ کو ایڈیسٹ پر کلک کرنا ہے ایڈیسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ساتھو لیسن پر کلک کرنا ہے اور اس�만 تو تھوڑی willstظ کریں اس کو کنے کے بعد آپ کو ورگر کلک کرنا ہے اور اگر اب ایڈیسٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اسے پر لیچے آپ کو دکھا جواب آپ کے بلاڈر پر ک نچے پر کلک کرنے کے بعد اسے آپ 1532 تک اسے بلر کر دیا بلر کرنے کے بعد آپ کو رائٹ پر کلک کرنا ہے ڈی ایس لار کی جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے فوٹو کو جو بلر کرتا ہے بہت ہی شاندر بلر ہوتا ہے یہ سب کے کرنے کے بعد آپ کو ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے جو آپ نے اپنا کٹ آؤٹ نکال رکھا ہے اگر آپ کو کٹ آؤٹ نہیں نکالنا تو میں اس ویڈیو کی لنک ہے جو ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گا تو آپ پہ بھی دیکھ لیں تو اپنا کٹ آؤٹ ہے جو لے آئے تو میں اپنا کٹ آؤٹ لے آتا ہوں کٹ آؤٹ لانے کے بعد آپ کو رائٹ پر کلک کرنا ہے اور اسے اڈزیسٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ کو رائٹ پر کلک کرنا ہے رائٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھ لیں تو کوئی فیکپن تو نہیں لگ رہا اور رائٹ پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو کٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس میں کوئی فیلٹر بغیرہ ڈالنا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اسے ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو اسی لائٹ روم میں لے جانا ہے ہے تو ریٹس کرنے کے لئے تو چلی ریٹسنگ کے لئے لائٹ روم میں چلتے ہیں تو دوستو فوٹو ہے جو لائٹ روم ایپ میں ہم لیا ہے تو چلی یہ فٹا فٹ سے ریٹسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو لائٹ پر کلک کرنا ہے لائٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کا ایکسپوزر ہے تو تھوڑا انکریز کر دینا ہے اور کانٹرس بھی تھوڑا انکریز کرنا ہے ہائی لائٹ ہے جو تھوڑی انکریز کرنے کے بعد آپ کو شیڈو ہے تو دن کر دینی ہے آن کنے کے بعد آپ کو واہیٹ بھی تھوڑا انکریز کرنا ہے اور بلیک ڈاؤن کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کلر والے ٹول پہ جانا ہے اور یہاں پر اپنے مکس لکھا ہوئے اس پر کرنا ہے ان کلر کی جو سیچریشن ہے ڈاؤن کر دینی ہے اور جو اورنچ کلر ہے اس کی سیچریشن ہے تھوڑا انکریز کرنی ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو ڈن پہ کلک کرنا ہے ڈاؤن پہ کلک کرنے کے بعد اب اس میں جو کلرٹی ہے جو ہم کلرٹی ڈالیں گے جو ڈالنے کے لیے ہم ڈالنے کے لیے ہم اسے ریمنی اپ میں لے کے چلیں گے جو ریمنی اپ ہے وہ انہینس کرے گا فوٹو کو جو جوڑدار طریقے سے اسے مطلب کلرٹی اس میں ڈالے گا تو چلیے ریمنی اپ میں چلتے ہیں تو اسے یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر شیئر پر اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ لکھا رہا ہے سیو ٹو ڈیوائز تو شیو کر لیں دوستو اب یہاں جو موبائل ہے روٹیٹ نہیں ہو رہا تو آپ اسے موبائل کو اپنا جو روٹیٹ کر کر دیکھ لیں تو اب آپ کو یہاں پر ریمنی اپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہماری فوٹو ہے اسے رکھ رہے ہیں اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ اب تھوڑی ایڈ بہتر آئے گی تو تھوڑا وقت لگے گا نیس에요 جیسا گے اس کے بعد یہاں پہ کریں اب یہ ایک تھوڑیٹ ہے اس سمائے Pedoned میں گیل آپ سے داختہ 로ٹیٹ недونکchen جو ہوتا ہو کا آپ سے ایک بہت ہے یا دیا چیزہ یہاں پر آپ کو یہاں تپ کرنا ہے اور اب آپ دیکھنا کہ جو اب اس فوٹو کی جو کلرٹی ہے بہت ہی جوردار ہو جائے گی تو تھوڑا وقت لگے گا اب دیکھئے اب یہاں پر آپ کو ایمیز دکھائی دے رہے ہوگی اس میں تھوڑی کلرٹی نہیں ہے جو ڈی ایس لر میں لکھ ہوتی ہے وہ چیز دکھائی نہیں دی رہی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس والے کو اس درہ سلائیڈ کرنا ہے تو دیکھئے کتنی زوردار لکھ دے رہا ہے جو پیمپلز بغیرہ بھی گائب کر دی ہیں اور ہماری چہرے کی لکھ ہے بہت ہی زوردار ہو گئی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ ڈی ایس لر جیسی لکھ دے سکتے ہیں اپنی فوٹو کو تو یہاں پر آپ رائٹ پر کلک کرنے اور رائٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی فوٹو ہے جو گیلری میں سیپ ہو جائے گی تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں